یہ کہانی ہے شیرِ خدا مولا علی کی جن کے جیسا پورے خائنات میں نہ کوئی ہوا اور نہ کوئی ہوگا آپ کا بچپن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں گزرا شیرِ خدا کی پیدائش بھی کعبہ کے اندر ہوئی جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ کعبے کے پاس تھی اور اسی وقت کعبے کی دیواریں ترکھنے لگی اور آپ کی کعبے میں ولادت کے بعد ہی کعبے کی دیواروں کا ترکھنہ بند ہوا یہ آپ کی زندگی کا پہلا کرشمہ تھا لیکن آخری نہیں قرآن مجید میں مولا علی کی پاکیزگی کی گواہی اللہ نے واضح کر دی ہے اور جنگوں میں علی کا کوئی ثانی ہی نہ تھا بڑے سے بڑے سورما علی کے ایک وار کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں آپ کی شجاہت اور دنائی کی گواہی بھی قرآن میں آپ نے کئی جنگوں میں اسلام کے لیے فتح حاصل کی اور جب جنگ خیبر میں آپ نے در خیبر کو ایک تین کے کی معنی بکھار دکھا تب آپ کی شجاہت کے کافر بھی قائل ہو گئے بس کچھ منافق ہی تھے جن سے مولا علی پوری زندگی جم کرتے رہے یوں ہی نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قدیر کے میدان میں سب کے سامنے جس کا میں مولا اس کا علی مولا موسیقی موسیقی